بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرنا محمد عبدالعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلام بات کلنگ سنٹر تو گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دیسی راڈ جو پاکستانی نے خود تیار کر رہا ہوا ہے اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پانی بھی سائی سپیڈ سے گرم ہوتا ہے مطلب آپ اگر اس کو پانچ منٹ بالٹی میں لگائیں گے تو بے ترین گرم پانی کرے گا اور آپ نے اس طرح کے راڈ بہت سارے دیکھے ہوں گے یہ بزار میں آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آج میں انشاءاللہ جو آپ کو راڈ بتانے والا ہوں آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں اور جو سمان اس میں لگے گا آپ مارکیٹ سے ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں کسی بھی لیکٹک دکان سے تو گائز یہ میں آپ کو یہ شپیشل بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ آج ایک بھائی میرے پاس آئے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گاؤں میں سے یہ مل جاتے ہیں ہمارے نا تو یہ دیکھیں انہوں نے شپیشل جو ہے اس کے اندر یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ جری بھی بنی ہوئی بقیدہ راڈ کو ہے سپرنگ کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے گائی یہ شپیشل مطلب ہے ان لوگوں نے جگاڑی جو ہے راڈ یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے گائی تو آپ انشاءاللہ اس کو رپیر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا کیا طریقہ رپیرنگ کا اب اس کے اوپر یہ پہلے والا جو ہے سپرنگ یہ دیکھ سکتے ہیں ایلیمنٹ جو ہے جل چکا ہے ٹھیک ہے ٹوٹ چکا ہے اور اب اس کو اتاریں گے اور نیا انشاءاللہ لگاتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ سمپل یہ کیلے لگی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پلاس کے ساتھ آپ نے نکال لینا ہے تو گائی کیلے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اب یہ سپرنگ بھی نکال لیتے ہیں اس میں سے پروپر اس کو ہم نے صاف کر لیا ہے ٹھیک ہے سپرنگ ہم نے پرانے والا جو تھا وہ نکال دیا ہے ٹھیک ہے تو گائی اس میں جو تار آپ نے یوز کرنی ہے وہ کم سے کم یہ سات انتیس کی یہ دیکھیں سات انتیس ہے اور سات انتیس ہی یوز کرنی ہو ٹھیک ہے جتنی اچھی تار ہوگی راڑ آپ کا اچھا چلے گا ایسے چھیلے نا گائی اس کو آپ نے اس کو اچھے سے ایسے بال دے دینے آپ نے تو گائی اس کو کچھ اس طرح کی آپ کو تار نظر آنے شروع ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح بال دے دینے ٹھیک ہے گائی اس طریقے سے کچھ اس کو تار کو آپ نے لپیڑ لینا ہے تو گائی دونوں تاروں کو ہم نے اس طرح سے کچھ بنا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گائی تو گائی یہ میں اس کا ایلیمنٹ جو ہے سپرنگ وہ لے کے آگے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو وارڈ ہے ٹھیک ہے گائی اور میں اس کو ایلیمنٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے کا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمپل ایک سپرنگ ہے ٹھیک ہے گائی تو گائی یہ گھر آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ مارکیٹ سے آپ پڑی ہوتی ہیں اور یہ سپرنگ جو ہے یہ آپ کو تقریباً اسی یا سو روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے تو گائی اس طرح سے کچھ آپ نے اس کو ایلیمنٹ کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور تار بھی میں آپ چک کر رہا دیتا ہوں تار بھی آپ نے اس طرح کچھ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو پہلے کیل لگائیں گے اس کے اندر ایلیمنٹ کے اندر اور پھر جو ہے ہم تار لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گائی ادھر رکھ کے تھوڑی کے ساتھ اوپر سے اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے کیل کو تو گائی اس کو مرے پیاس کر دینا ہے تو گائی اس طرح سے بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا لینا ہے تو گائی اس طرح سے بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم کیل لگائیں گے تو گائی اس کیل لگا دی اب وائر لگائیں گے اس کے اندر تو گائی اس وائر بھی لگا چکے ہم تو گائی اس جگہ پہ رکھ کے اس کو پریس کر دیں گے دوسری طریقے سے تو گائی اس طرح بھی آپ کے اس کو پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گائی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپر ہمارا جو ہے تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے سپرنگ آپ نے جس طریقے سے لپیٹا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس پر ٹیپنگ کرتے ہیں ہم لوگ تو گائی راڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب انشاء اللہ اس کو تیار کر کے اس کو ہم پانی میں ڈال کے چک کرتے ہیں کہ پانی کیسا گرم کر رہا ہے ٹھیک ہے گائی اس سمپل طریقہ ہے یہ آپ اس کو پانی کے اندر ڈال دیں اور اس کی میں آپ پاور لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھائی آپ چیک کر سکتے ہیں امپیر جو ہمارے یہ شو ہو رہے ہیں یہ تقریباً نو امپیر سات پوائنٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے نو امپیر شو کر رہا ہے اور سات پوائنٹ تقریباً دو ہزار وارٹ یہ بنتا ہے گائی اس ٹھیک ہے اور اب انشاء اللہ اس کا ٹائم آپ نوٹ کرتے ہیں بھائی موبیل پر ٹائم کیا ہوا ہے تو گائی اس موبیل پر جو ٹائم ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات بیس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور انشاء اللہ بھی چیک کرتے ہیں کتنی دیر میں یہ جو کھولر ہے یہ کتنی دیر میں گرم کرے گا ٹھیک ہے گائی اس προوٹو ہے تو گائی میں آپ کو بتا دوں جب آپ کوئی بھی روڈ یوز کرنے تو اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پانی چیک کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے گائی آپ نے ہاتھ کبھی بھی نہیں ڈالنا گائی آپ دیسی روڈ یوز کر رہے ہیں uma πολیکلاح سے سکتا ہوں کہ ٹیسٹر میں یہ چیک کر سکتے ہیں اس میں فل کرانٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو دیسی کی ہم نے بنایا ہے اب کسی طرح کا بھی راڈ آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ پانی میں کرنٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ججمنٹ کہاں سے کرنا ہے جو یہ باپ نکر رہی ہے پانی کی اس سے آپ نے ججمنٹ کرنا ہے کہ پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے یا نہیں یا پھر ایک اور طریقہ جو آپ نے پیچھے سے پاور نکال دینی ہے راڈ کی اور پھر جو ہے راڈ کو باہر نکال کے آپ نے پانی چیک کرنا رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح آپ نے جب راڈ آپ نے لگایا ہوا ہے پانی کے اندر ٹھیک ہے تو آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو جانے ہی نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گائی یہ طریقہ آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہوگے گائی تو اب انشاءاللہ کتنے منٹ ہو چکے بھائی ساتھ منٹ ہو گئے دکھائیں تو گائی ہم نے ساتھ بیس پہ چلایا تھا ابھی ستائیس ہو چکے ہیں ساتھ ستائیس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی ساتھ منٹ ہوئے اور آپ پانی کی پوزیشن چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح بھاپ نکر رہی ہے پانی میں آپ یہ دس منٹ چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ بہترین جو ہے گرم پانی ہو جائے گا تو ابھی میں اس کو بند کر دیتا ہوں پاور اس کی آف کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دس امپیر لے رہا ہے دو ہزار وار تک یہ کام کر رہے گائی ٹھیک ہے تو گائی ابھی پانی فل کرم ہو چکا ہے ہاتھ بھی نہیں لگ رہا بھائی آپ چیک کریں ذرا جی ٹھیک ہے بھائی تو یہ وہ بھائی ہیں جن بھائی کا راڈ میں نے تیار کیا ہے ادھر ہے تو بھائی آپ بتائیں یہ کتنی منٹ چلا ہے اور کیسی چیز بنا کے دیئے بھائی بھائی سالمنٹ چلے اور بالکل اچھی چیز بنی ہے تو گائیز یہ سیمپل طریقہ ہے آپ گھر میں ازلی بنا سکتے ہیں یہ مارکیٹ سے آپ کو میں نے جو ایلیمنٹ راڈ بتایا ہے یہ ستر سے اسی روپے یا سو روپے میں مل جائے گا ٹھیک ہے کیلے گھر میں پڑھی ہوتی ہیں انسان کے بعد ٹھیک ہے اور جب وائر آپ نے ایوز کرنی ہے تو سات اون اتیس کی ایوز کرنی ہے ٹھیک ہے گائیز کوئی بھی راڈ آپ آپ یوز کر رہے ہیں پانی میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا جب راڈ آپ کا چڑ رہے پانی میں تو آپ نے ہاتھ پانی کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گائیز تو گائیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ایڈیو تو لائک سکرائب شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن نبائیں کیونکہ لیٹر سانے والی ایڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکے تو آج کے لیے اتنے ہی محمد افضلوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ